بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم والی مطلبین واللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَلْقِنِ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَلْقِنِ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَلْقِنِ 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 اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَلْقِنِ مِلْقِنِ قَلَنْ مَلْقِنِ مَلْقِنِ جہاں جہاں آپ تشریف کرمائیں اتنا باقت بھی نہیں کہ آپ کو ضاعبت دوں کہ آپ یہاں بیٹھیں یا مہاں بیٹھیں جہاں بھی تشریف کرمائیں ماہی بیٹھ کر بات دیجئے گا زحمت اسپیوندی کے لوگ کہتے ہیں مجلس جنت ہوتی ہے اور جندت کہتے ہی اس جگہ کوئیں جہاں مومن اپنی مرضی سے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ جمعہ تو الگرہ ہے آخری جمعہ ہے رمضان المبارک جاں تمام ہوا چاہتا ہے یمائے مبارک عبادتوں کا مہینہ اور یہ ایک وشتہ رات پھر اس پہلی تاکرات پھر اس سے پہلی تاکرات پھر اس سے پہلی تاکرات ملت مسلمان انجار کی گزائی ہے اس لیے کہ لیلت القدر تلاش نہ سکیں یہ کوئی ساٹھ ساٹھ سال 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 دو سو سال سے لیلت القدر کی تلاش شروع نہیں ہوئی چودہ سو سال ہوتے ہیں لوگوں کو لیلت القدر ٹھونکتے ہوئے کہ درودہ پھر انہیں زید ناشا بے قدر ملی ہے نہ ملے گی حق بنتا ہے جانی والوالو آپ سے پوچھ سکتے ہیں بات میں پر پکھڑے ہو کہ اتنے وسوق سے کیسے ہے وہ نہ ملی ہے نہ ملے گی اتنا یقین اس لیے ہے کہ دل میں علی کی بلایت نہ ہو تو اپنا باپ نہیں ملتا لیلت القدر کیسے ہوئے ہاتھ بلان کرو مل کے بولو بہائے دری آبا سرابت زندگی اسمائے مبارک میں چند تاریخیں بڑی اہم ہیں اسی مہینے میں کمبر کی شہادت بھی ہے اسی مہینے میں مختار کی شہادت بھی ہے اسی مہینے کی ایک تاریخ حسنیح کی بار نانی سے پنسوب ہے اسی مہینے کی پندرہ تاریخ کو علی کا خنیجہ مزاج دیتا حسن کا احاق میں آگا ہے دو جملے سرکاری امیر حسن بادشاہ پہ اور میں نے پر اوپرک میں حوالے کر رہا ہوں وعدہ پر تکمیل ہو گی تعمیل ہو گی پندرہ کا میرے مولا حسن بادشاہ تشریف بھائی حسن آمی مہرمت بڑا مدیانت ہے جیسے بھی تشریعوں کی تشکیل تاریخ کی روشنی میں نہیں ہوئی تشریع جلتا ہے قرآن کے مطابق کیونکہ تاریخ کا قرآن سے اختلاف بہت زیادہ ہے تاریخ جیسے بہادر کہتی ہے قرآن اسے مفرور کہتا ہے تاریخ جیسے سقی کہتی ہے تاریخ جیسے غنی کہتی ہے قرآن اسے جنم جنم کا بھوکا گیا میں تاریخ کی باپ نہیں کر رہا کیونکہ تاریخ سے اختلاف لیا ہی نہیں جاتا عبوماً مورد کے دو ہی کام ہیں یا وہ بکتا ہے یا بکتا ہے ہم نہ بکنے والوں کی بات سنتے ہیں نہ پکنے والوں کی بات سنتے ہیں لوگوں نے مصابا کے بارے میں بھی کہہ دیا میرے بھائی یہ کام پاک میں کر لینا تھوڑی تو چاند پانچ سات منٹ کرتا ہے بات میں سے سنجھ جانتے ہیں مورد نے رسول کو بھی غریب کہہ دیا علی کو بھی یہودی کے بعد کا مصابا کہتی ہے ہاں 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 کارلا بھائی تو پہلے ہاں چھیک ہے ٹھیک ہے عوض ٹھیک ہے تاریخ نے رسول کو بھی غریب کہا توجہ برمائی کا لہرہ وقت پیانے جانے میں مصابا علی کو بھی یہودی کے بعد کا مزدور کہہ دیا اور سننے والے لوگوں نے مان لی لوگوں نے فاطر سے کہا کہ علی یہودی کے بعد کا مزدور مزدوری کرنا وہ پوری بات نہیں لیکن پڑھے لکھے حضرات پیٹل میں ایک سوال پسنا جانا ابو طالب کئی مزدور تھے عبد المطلق سرکار حاشم جنب عبد مناف سرکار قرصائی سرکار اکلاب سرکار امرو جناب فاہر جناب عامل ذریعت عمرہیم کا عمرہیم تک شجرہ پڑھو کوئی مزدور نہیں ملے شجرہ نیچے کی طرف لیا ہو حاصل مزدور تھے وہ زیر نے کہیں نہیں میں پوری توجہ ہوئے چوتھے اکلی میں امامت نے اکلی میں امامت کے چوتھے تاجدار نے پانچ میں بادشاہ نے چھٹے سلطان نے بارنے تک آجاؤں کسی نے مزدوری نہیں کیا صرف علی ہی یہودی کے بات کا مزدور کیوں یہ سادش علی کے قلاد جہاں تک میں نے تاریخ نہ دیکھا ہے بہت نہیں کون مطلب جو جبلہ سن کے ضائع کر لے گا کون قبول کر لے گا کائنات میں اتنے مخالف اللہ کے بھی نہیں جتنے علی کے ہیں ہاں اتنے مخالف کائنات میں اللہ کے بھی نہیں جتنے علی مخالفت ہے یہ چی کی کیونکہ اللہ کی مخالفت بھی علی کے ہی سے کیونکہ اللہ کو بھی منوایا تو علی نے من مہل پڑھا ہے صرف مجھے یہ ارز کرنا ہے کہ غورت نے علی کو یہودی کے بات کا مزدور کہا نہیں یہ کچھ عرصہ جنابِ عبدالرد شام میں رہت اور ناموافق مجھنے میں مخالف مجھنے میں فضائل علی پڑھوں موافق مجھنے میں فضائل پڑھنا آسان ہے آپ سننا چاہ رہے ہیں نہ سنا رہو بڑا آسان ہے بجنا مخالف میں منظورہ کے دروازے پہ کڑے ہوکے علی کے فضائل پڑھوں مدیوبان کے دروازے پہ جاؤ وہاں علی کے فضائل پڑھوں تو پھر پتا چلے کہ فضائل پڑھنا کتنا مشکل ہے ابوزر نے مدینے میں نہیں پڑھے ابوزر نے شام میں رہ کے علی کے فضائل پڑھے مجھنے لگاتے تھے چوکوں پر گلیوں میں اور علی بادشاہ کے فضائل پڑھتے تھے اور جب تک مابق رہے ہیں ابوزر شام میں کرتا پہنٹے نہیں تھے کمیز کمدے پہ رکھتے تھے اب بولنے کے نہ بولنے کا ارادہ کر کے بیٹھنا ابوزر کرتا then ابوزر کرتا پڑھے تھے میںسو شام کے بندے نے پوچھا ابوزر مدینے زہر وہ بندے مدینہ میں کرتے پہنٹے تھی ابوزر کہنے لگے مدینے میں سبھی پہنٹے ہم نے شام میں اکاہ آکے اطارا ہے اس نے پوچھا شام میں کیوں اطارا ہے ابوزر کہنے لگے چونکہ میں نے سنا ہے کہ شام میں علی کی ولایت کے انکار کے جرم میں کوڑے مارے جاتے ہیں ہم نے پرتہ اس لیے اُدھار لیا کہ علی کی ولایت کے لیے کوڑے کھانے کے لیے پرتہ اُدھارنے کی دیل نہ ہو جائے وہ وہاں خلائے پڑھتے تھے اور وہاں جنابِ ابودر نے شمون یہودی کے بعد کا واقعہ پڑھتے کہ مدینہ میں کہت پڑھا سب کے بعد آپ اُجڑ گئے شمون کا بُجڑ گئے تو حسن عمیر نے میرے مولا علی بادشاہ سے کہا مولا بابا عجیب بات ہے کہ شمون بقالت بھی ہماری اممہ کی کرے یہودی تھا لیکن جہاں بیٹھتا تھا کہتا تھا فدق ہاتھ بدول کا بعد بھی اس کا اُجڑ گئے مولا اِن کچھ حسن کیا چاہتے تھے بے توجہ چونکہ حسن سے تنصل علی بادشاہ سے سارے کام کروا ہے اور جیسے سمجھ نہیں ہے تو ان سے اور آسان کروا ہے مرسل کوفہ میں ایک چور آیا تھا اس نے آگے کتاب کا نام عم النبی ہے اس نے آگے میرے مولا علی سے کہا مولا میں نے چوری کی ہے بات جانے پرمایا چل مرسل فُپدерт دیکھتا تھا رزوی میں جب ہم آ Reach از وَحیافی RO والدی ح esca Datاہ دیکھتا تھا یا کوئی موجودے فُپدرتے haven جمحی 1947 zast ambن موسیقا 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 یہ حسن عمیر کا دسترکان کبھی مدینہ میں بچھا کبھی گربلا میں بچھا آل محمد کو دریب کہنے والے آل محمد کی سادگی میں فرق نہیں سمجھ سکتے غربہ طور ہوتی ہے سادگی اور سارا قبیلہ سادگی سے زندگی بلابتہ دی ورنہ تین تین سال اپنے دسترکان پہ پورے پورے شہر کو کھانا کھلاتے رہے ایک جملے میں دولت پتا ہوں اس قرانے کی جب کوئی سفر میں جائے جا جائے ساری دولت تو ساتھ نہیں دے جاتا لیکن بندے انداز سفر سے اندازہ لگا لیتے ہیں عمیر کتنا علی کا ایک بیٹا بھی سفر پہ نکلاتا اور اسے اندازہ لگا لو کہ وہ کتنا عمیر تھا حسین اتنا عمیر تھا کہ حسین کی ایک بیٹی کا جہیز لوٹنے میں نو لاکھ خوج کو تین گھنٹے لگے تھا سیدہ سلامتا ہے کہ آپ کی آوازیں بلند ہوئی میری حادری کا مقصد بھولا ہوئی آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں جہاں روتے ہیں کہیں اور مجلس ہوتی ہیں مومنین کی آوازیں بہت بلند ہو جائیں اور ان لوگ حیران ہوتے ہیں جو بندے شیعہ نہیں پھولا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ عجیب کاؤں میں محرم میں بھی روتی ہیں عید پہ بھی روتی ہیں انہیں ہمارے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی سفیر داڑیوں والے بزرگ بھی بیٹھ سو کوئی میرا سنی بھائی انشاءالی یہ جملہ سمجھ جائے تو اسے ہمارے رونے کی سمجھ آ جائے گا ہمارے رونے کی وجہ کیا ہے ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مہراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی نہیں اتروا تھا اس کی بیٹی بغیر چادر کے بازار پہتا ہے کیا کہتے ہیں جی ہاں آوازیں میں اس کا دنائی ہاتھ حالق رم مزین کے سوا اور کوئی محمد بھی وہ دنبار عید ہے ملت مسلمہ خوشیاں منائے گا شیعہ اس دن پہ روائیں عید پڑھ گے بھی مائلس پڑھ گے کالے لباس پہنے گے یہ دل فطر ہو جائے تو سوحاب کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ اس دن زم کیوں میں پھر کسی وقت اس کی وضاحت کردو ماں کے عید کے دنگم کو مناتے ہیں آج صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں گاؤں کر لو کتابیں چھان لو مورک سے پوچھ لو قرآن سے نہ پوچھو مورک سے پوچھ لو اس ممبر پہ اعلان کر کے تمہیں بتاروں تمہارے نبی کی بیٹی مری نہیں قتل ہوئی ہے اس قدل کی تفتیش تو ان میں واجب ہے مصطفیٰ کے صرف بیٹے قتل نہیں ہے بیٹی محمد کی تھی مسلمانوں نے مارا بیٹی علی کی تھی مسلمانوں نے مارا بیٹی حسین کی تھی مسلمانوں نے مارا کتنا مارا چلو باپ تمام مشرائص آخری جبلہ میں مسائل کا کہہ رہا ہوں جب پلٹ کے واپس مدینہ آئی تھی سارے مشکل سفر تک نانا کے عوضے پہ آگئی نانا کے نور محل کے پہلوں میں گھٹتے تو سیدہ نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے ایک کئی سوراں والا پورتہ نہیں کھالا وہ مخدومہ نے نانا کی قبر کرتا قبر نبی کام نے لیا سجدہ آوام دے کے کہتی بس نانا نانا بس ابھی تو صرف بیٹے کا پورتہ ہے قبر رسول سے آواز آئی کیا مطلب بیٹی صرف بیٹے کا پورتہ ہے آپ کو بھی زخم آئے علی کی محسنہ آئے عالوین بیٹی آواز دے کے کہتی نانا صرف زخم نہیں آئے آپ کی امت میں مجھے شام کی ہر گلی نبارا ہے میں بس میں زخم یہی حاضری کا مقصد نبیوں کا سلطان آواز دے کہتے ہیں بیٹی اپنے زخم سناو میں نے کبھی نہیں کہا کیا دکھاؤ فرمایا اپنے زخم سناو سجدہ برماتی نانا آج ایک زخم سناتی پھر جب تک ملینے اور روز آن گئی روز کوئی نہ کوئی زخم سناو گئی نانا یقیناً آپ کو یاد ہے اٹھائیس رجب مغرب کی نماز کے بعد میں آخری شلام کرنے آئی تھی میں نے آپ سے کہا تھا نانا میں جب پلٹ کے آؤں گی میری بچے نہ بچے آپ کی نسل بچا کے لاؤں گیا جی بیٹا مجھے جاب ہے فرمایا نانا اٹھائیس رجب کو مدینہ سے نکل گئے تین شاوان کو بنکہ پہنچ گئے آرز دلحج کو آپ کے بیٹے نے بند ہوئے احرام توڑ دیئے دو محرم کو ہم کرولا پہنچ گئے دو محرم کو میرے بھائی اپاس نے میرا خیمہ درود پڑھ کے کرولا میں لگایا اور نانا وہ خیمہ جو اپاس نے درود پڑھ کے لگایا تھا وہ دس محرم کو آپ کی امت نے نماز پڑھ کے جلا دی نانا پھر قیام کو آگ لگئی آخری جوڑا میں میں پر چھوڑوں نانا خیمے جلتے رہے پھر اس خیمے کو آگ لگئی جس میں آپ کا سجاد تھا آپ کی نصر نانا میں آگ کی پرواہ کیے بغیر جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی آپ کے سجاد کو آپ کی پوشتے اٹھا کہ نانا میں خیمے سے نکلی یزید کی فوج نے دیکھا آپ کا سجاد بچ گئے اپنے زمانے کا محبت بچ گئے تو نانا یزید کی فوج کے ستر سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کے آپ کے سجاد کو مارنے کے لیے میرے گردہ ہلکا بنا کے کھڑے ہوئے نانا ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے نانا آپ کی نبوت کی قسم وہ نیزہ سجاد کو مارتے تھے نانا من پہلو بدل کے سجاد بچا لیتی تھی سجاد کے بچے تب کوئی نیزہ میرے ساتھ میں لگتا ہے سیادہ والمزید اللہ ہوا یا ہونکا لے پینچا ہونکا